موسیقی السلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکاشا نظامی نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر سابق وزیر آسم عمران خان کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک قوم کے اربع روپے لوٹ کر رواب کو بڑھتی مہنگائی اور بیروزگاہی کے بوجھ سلے کو چلنے والے مجرموں کے ٹولے کے خلاف ہے وفاقی وزیر اطلاف مجھے مرنگزیب کا کہنا ہے کہ پچھلے نو ماہ سے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے سپریم کورٹ نے سائفر معاملے کی تحقیقات کے لیے دائشتین و اپیل مسترد کر دی وزیر آسم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوم اس وقت کڑے امتحان اور چیلنج سے گزر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوع آفرننگ کیس میں سابق وزیر آسم عمران خان کو اٹھائیس فروری کو بینکنگ کورٹ کے روپ روپے شونے کا حکم دے دیا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ملک میں آٹھا اور گھی نایاب اور حکومت نایاب افسروں کو تبدیلیوں میں لگی ہوئی ہے وفاق کی وزیر داخلہ رانہ سناولا نے آلہ دیا کہ دو چچوں کا نون لیگ سے روئیہ متش سے بہانہ قرار دے دیا ملکی معاشی حالات کے پیش نظر وزیر آسم کی جاری سے جلد کی فائد شوار اکنامات کا اعلان متوقع ہے سرکار اداروں کے بچھٹ میں کمی سرکاری ملازمین کا دفینہ اور ارکان پرمنٹ کی مرات اور سہولتوں میں کٹوتی جیس اگدامات زیرے گور ہیں پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافہ جبکہ آدمی مارکیٹ میں کمی ہو گئی تین روز کے دوران فی تولا نرکتین ہزار آٹھ سو روپے بڑھ چکے ہیں وفاق کی وزیر خزانہ عساق راہ نے کہا کہ چین کے ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر فائنانسنگ کی منظوری دے دی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنی جارہانہ بلے باسی کی وجہ سے مشہور عاصف علی نے قومی ٹیم سے ڈراؤپ ہونے کی وجہ بتا دی اور ادکارہ سبور علی نے جاوید اکتر کے الفاظ کی مضمت کی ساتھ ان لوگوں کو بھی خرہ جواب دیا کہ ان کو اپنی عزت رکھتی نہیں آتی ان کی کوئی اور کیا عزت کرے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی بلیٹنگ کی آگاست میں سب سے پہلے بات کریں آپ کو بتائیں اپنی ٹوئٹ میں عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزاتی کے لیے آج ہم دو بنیاتی محرکات اور اعداب کے تحت جیل بھرو تحریک کا آواز کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ہماری تحریک آئین کے تحت میسر بنیاتی حقوق پر یلغار کے خلاف ایک پرامن اور غیر متشدد اتجاج ہے ہمیں جاہلی مقدموں نیپ کیسی زیرہی راست تشدد اور سماجی میڈیا سے وابستہ افراد پر حملوں کا سامنا ہے سابق وزیراسیم نے مزید کہا کہ جیل بھرو تحریک قوم کے عرب و روپے لوٹ کر منی لانٹرنگ کے ذریعے باہر بھیجوانے اور خود اینا رو لے کر عوام خصوصا غریب اور متوسط طبقے کو بڑھ دی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے بوش تلے کو چلنے والے مجرموں کے اس ٹولے کے خلاف ہے جنہ نے قوم کو بترین معاشی تباہی کی سپرد کیا اپنی ایک اوہ ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں غریب بلوچ خاتون اور اس کے بچوں کو سبائی وزیر سردار عبدالرحمان کے تھران کی نیچی جیل میں غیر قانونی طور پر قید کی جانے انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور قتل کی جانے کی شدید مضمت کرتا ہوں جنگل کی اس قانون کے خلاف فوری کا روائی عمل میں لائی جائے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مریم مرنگزیب نے کہا کہ پچھلے نو ماہ سے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے ملک پر چار سال نالائکوں نا اہلوں نے حکمرانی کی سرکاری خزانہ مخالفین کے خلاف پروپاگینڈا کیا گیا اس کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن صافت نہیں کر سکے کرپشن نہ ملی تو ہیروین کے کیسز بنائے گئے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم مرنگزیب نے کہا کہ پارلیمنٹ ادم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو باہر پھینگا سوال پوچھو تو کہتے ہیں یہ ملک کے خلاف ساسش ہے ساسش کی کہانی پر نو مہینے تک تماشے کیے گئے یہ شخص جانتا ہے کہ سائفر کی کوئی کہانی نہیں یہ جانتا ہے امریکہ نے کوئی ساسش نہیں کی تھی ساسش امریکہ سے ہوتے ہوئے موسی نقوی تک آگئی راہرمان نون لیکھ نے کہا کہ عمران خان کسی ادارے اور عدالت میں پیش نہیں ہوتا وہ توشہ خانہ کے اس میں دو ہزار بیس سے فرار ہیں کیونکہ یہ چور ہے آپ کو ادارے بلا رہے ہیں اور آپ جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں اس کے ساتھ زمانتیں بھی کروا رہے ہیں بولیٹر میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں سائفر تحقیقات کے لیے اپیلے ایڈوکیٹ زلفقار پھٹاس یہ تاریخ پدر اور نئی ملحسن نے دائر کی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے اپیلیں اعتراض آئیت کرتے ہوئے واپس کر دی تھی درخواست گزاروں نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیلیں دائر کی تھی سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس کازی فائز عیسہ نے درخواستوں پر آئیت اعتراضات کے خلاف درخواستوں پر سمات کی دوران سمات جسٹس کازی فائز عیسہ نے استفسار کیا کہ فورن افیرز ڈیل کرنا عدالت کا کام ہے جس وقت سائفر سامنے آیا وزیراعظم کون تھا جواب میں عدالت کو بتایا گیا کہ اس وقت عمران خان وزیراعظم تھے عمران خان نے بطور وزیراعظم سائفر جلسے میں لہرائے تھا جسٹس کازی فائز عیسہ نے استفسار کیا کہ بطور وزیراعظم عمران خان کے پاس تحقیقات کروانے کے تمام اختیارات تھے کیا بطور وزیراعظم عمران خان نے معاملے پر تحقیقات کا کوئی فیصلہ کیا وزیراعظم کے ماتحد تمام اتھارٹیز ہوتی ہیں اس سائفر کے معاملے میں عدالت کیا کرے وفاقی کابینہ سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ قوم اس وقت کڑے امتحان اور چیلنج سے گزر رہی ہے وقت آج کی فائد شواری اور قربانی کا تقاضہ کر رہا ہے تمام چیلنجز میں غریب آدمی نے قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ اشرافیہ کو وسائل دیئے ہیں صاحب احسیت افراد نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوگا کیا سب نے یہ فرض ادا کیا فیصلہ کرنا ہے مخلوط حکومت کڑے امتحان میں اکٹھی ہے اور فیصلے کر رہی ہے حکومت ملک کو درست سمت میں لانے کی کوشش کر رہی ہے ہماری حکومت نے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے پورے اخلاص سے کوشش کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی نے کہا کہ قربانی دیں گے اور ساتھ کے کام مظاہرہ کریں گے باہر بسنس کلاس کی جگہ ایکانومی کلاس سے جانا پڑے گا تو اسے ترجی دوں گا اب آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس موسین اکتر قیانی اور جسٹس تاریخ محمود جانکیری پر مشتمل دو رکنی بینچنے ممنوع فرننگ کیس میں عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاصلی کے لیے اپیر پر سمات کی دورانے سمات عمران خان کے وکیل نے نئی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے موقع اکتیار کیا کہ ڈاکٹروں کے مطابق زائد الامری کے باعث زخم بھنے کا ملسوس ہے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں زخموں کے اصل پہونے پر اعتراض اٹھایا گیا یہ اعتراض عمران خان کے لیے کافی ڈسٹربنگ پریشانت کن تھا عمران خان کے وکیل کے دلائل کے مخالفت کرتے ہوئے سپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے کہا کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ نہ کافی ہے عمران خان کو صرف ٹانگ میں تھوڑا سا کھنچاؤ ہے اب آپ کو بتایا کہ اپنے ٹوئٹ میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ چیئرمین نیپ کا استیفہ پچاسی رکنی کابینہ کے موہ پر تاماچہ ہے استیفہ دینے کی دیر تھی کہ نیپ کے طلبہ نوٹس کا جمع وزدمہ بزار لگ گیا سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے نو اپریل الیکشن کی تاریخ دے کر حکومت کی بنیادی ہلا دی ہیں محروف وکیل لطیف خوصہ اور عمران راچہ بھی کہتے ہیں کہ صدر کا فیصلہ آئینی ہے امید ہے عدلیہ صدر کے فیصلہ آئینی اور قانونی قرار دے گی سینئر سیاستدان نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان آئی ایم ایف پانچمہ اور ایشیا میں سب سے بڑا مکروز ترین ملک ہے وزیر پیٹرولیم آزربائیجان میں ادھار کے تیل اور ایلن جی کے لیے دھکے کھا رہا ہے آٹا اور گھی نیاب اور حکومت نیاب افسروں کی تبدیلیوں میں لگی ہوئی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ایک بیان میں رانہ سناولا نے کہا کہ آلہ عدلیہ کے دو ججوں کا مسلم لگنون کے لیے رویہ متحصبانہ ہے ان میں سے ایک جج نواز شریف کے کیس میں نگران جج رہے لہٰذا ان سے انصاف کی توقع نہیں اور دوسرے جج کی آٹیو لیگ کا ناکافلے تردید ثبوت آ چکا ہے ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ چکا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں جج نواز اور شہباز شریف سے متعلق درجن و مقدمات میں مخالفانہ فیصلے دے چکے ہیں پانامہ پارٹی لیڈرشپ پاک پتن الائیمنٹ کے اس اور رمضان شگر ملز اس فہرست میں شامل ہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ قانون اور عدالتی روایت ہے کہ متراسے جج متعلقہ مقدمے کی سامات سے خود کو الگ کر لیتے ہیں متاثرہ فریقی درخواست پر بھی متراسے جج کے بنچ سے الگ کر دیے جانے کی روایات ہے لیازہ نون لیگ کی قانونی ٹیم ان ججز کو نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کے مقدمات سے الگ ہونے کا کہے گی دونوں ججزوں سے کہا جائے گا کہ وہ مسلم لگنون کے مقدمات نہ سنیں نیجی ٹی وی کے صحافی کی ریپورٹ کے مطابق آتی کافینا تنخواہ نہیں لے گی باقی کافینا ارکان کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد کٹھوٹی کی جائے گی کافینا اور پارلیمنٹ کے ارکان کے مراحت اور سہولتوں بشمول پر تائیش گاڑیوں اور سیکیورٹی پروٹوکولز میں کٹھوٹی شامل ہے ریپورٹ کے مطابق وزیراسم کی جانب سے حاصل سرویس اور ریٹارٹ ججوں جو ڈیشل افسران اور ملاسبین کے اخراجات سمیت عدلیہ کے اخراجات میں کٹھوٹی کے لیے چیف جسس پاکستان اور عدلیہ سے درخواست کی جائے گی اس کے علاوہ آئی بی اور آئی ایس آئی کے سو بابتی دی گرانٹس اور خفیہ فنڈز کی محدود کر دیے جائے گا غیر جنگی نوعیت نان کمپیٹ کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے وزارت خزانہ اور وزارت دفاع اپنی اپنی سفارشات تیار کر رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی وزیراسہ ملان کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ سراف اینڈ جولرز ایسوسیشن سے جاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سونے کی فیتولہ قیمت پانچ سو روپے اضافے سے ایک لاکھ ستانوے ہزار روپے پر پہنچ گئی ہے جبکہ دس کرام سونہ چار سو نتیس روپے بڑھ کر ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو چھانوے روپے کا ہو گیا پاکستان میں ہفتے سے منگل تک سونے کی فیتولہ قیمت میں تین ہزار روپے اضافہ ہو چکا ہے عداد و شمار کے مطابق عالمی مارکیٹ میں فیون سونے کے نرک بارہ ڈالر کمی سے اٹھارہ سو بتیس ڈالر پر آ گئے سراف ایسوسیشن کے مطابق پاکستان میں چاند کی کفیتولہ قیمت بیس روپے اضافے سے دو ہزار اکسو پچاس روپے اور دس کرام سترہ اشاریہ ایک چار روپے بڑھ کر اٹھارہ ہزار تیر تالیس اشاریہ دو ستا سات روپے کی کمی کی ہو گئی ہے عالمی مارکیٹ میں فیون سونے چاندی کس اشاریہ سات چھ ڈالر میں فروت ہو رہی ہے عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین کے ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر فائنانسنگ کی منظوری دے دی ہے اپنے ٹوئٹ میں اس اٹھارہ نے کہا کہ چین کے ترکیاتی بینک کے ستر کروڑ ڈالر کی فائنانسنگ کے لیے رسمی ذاتے کی تمام کارواہ مکمل کر لی گئی ہے اس حوالے سے چینی ترکیاتی بینک پورٹ نے منظوری بھی دے دی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ اسٹریٹ بینک کو چین کی ترکیاتی بینک سے رقم اس ہفتے موصول ہونے کی توقع ہے رقم ملنے سے پاکستان کے ذر مباتلہ زخائر میں اضافہ ہوگا واسے رہے کہ ملک کی ذر مباتلہ کی زخائر خطرناک حد تک کم ہے اس حوالے سے آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی جاری ہیں آئی ایم ایف سے کرس کے لیے حکومت نے ایک سو ستر ارب روپے کے مزید ٹیکس آئیت کیے ہیں اس کے علاوہ پچھلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں قومی ٹیم سے ڈراؤپ کیے جانے کی وجہ بتاتے ہوئے آصف علی نے کہا کہ جب کھلاڑی پرفارم نہیں کرے گا تو ٹیم سے ڈراؤپ ہو جائے گا ورڈ کپ میں میری پرفارمنسز نہیں تھی اس لیے ڈراؤپ ہوا آصف علی نے کہا کہ بابر آسم کے ساتھ ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلی وائٹ بال میں سرفراس کے بعد بابر بہترین کپتان ہے بابر آسم ابھی مزید سیکھے گا روزانہ چھکوں کی پریکٹس کے حوالے سے آصف علی نے کہا کہ میرے سو چھکوں کی پریکٹس والا معاملہ جھوٹ ہے میں انسان ہوں مشین نہیں مشین پر پریکٹس کرتا ہوں روزانہ چھکوں کی پریکٹس نہیں کرتا گھر میں بھی کھیلے تو اتنے چھکے نہیں لگتے پی ایس ایل ایٹ میں اسلام آباد یونائٹیڈی کار کرتی کے حوالے سے آصف علی نے کہا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ متحد ہے اور ہم پی ایس ایل جیتیں گے ہماری پرفارمنسز بہترین ہے شو بیس کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتایا ادھاکارہ سبور علی نے جاویہ دکتر کے الفاظ کی مضمت کی ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی کھرا جواب دیا جن کو اپنی عزت نہ رکھنی نہیں آتی ان کی کوئی اور عزت کیا کرے گا جاویہ دکتر نے فیس میلے میں شرکت کی عدوی سیشن کے دوران پاکستان پر ممبئی حملوں کا تمام تر ملبہ گرا کر چلے گئے یہاں پاکستانی فنکار جاویہ دکتر کے اس رویے پر مضمت کر رہے ہیں سبور علی نے بھی جاویہ دکتر کے الفاظ کو تنقید کا نشانہ بنایا یاد رہے کہ حال ہی میں سبور علی کی بہن سبور علی نے جاویہ دکتر کیا علیہ شبانہ عزمہ کے ساتھ جماعیمہ خان کی برطانوی فلم وٹس لف ٹو ڈو ویڈ اٹ میں کام کیا سبور نے اپنے انسٹاگرام کی سٹوریز میں بڑھاس کو نکالا اور لکھا کہ کوئی اپنے گھر میں آ کر بے عزت کر کے جا رہا ہے اس پر خوشی سے شور مچا جا رہا ہے اور پھر قدموں میں بٹھایا جا رہا ہے کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ پڑھے لکھے جاہی لوگ ایک اور سٹوری میں پر لکھا کہ جنہیں اپنی عزت رکھیں نہیں آتے ان کی کوئی اور کیا عزت کرے گا مانا کہ آٹھ کے لیے کوئی سرحد نہیں کوئی بارٹن نہیں لیکن اپنی عزت کے لیے تو سرحدیں اور لائنس بنائی جاتی ہیں ایک اور سٹوری میں لکھا کہ ہمارے دل تو اتنے بڑے ہیں کہ خیر خبر سے واپس بھیجتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا آئی مزید اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی